موسیقی کہ سندھ میں نیب کاروائییں کر رہی ہیں تو پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے چیخ اٹھی تھی کہ نیب یہاں پہ نہ آجے اور یہاں پہ لوگوں کو تنگ کرے گی لیکن یہ تنگ کیوں کیا جاتا ہے اگر انہوں کی کرپشن اور لوٹ پانٹ نہیں کی تو پھر ڈر کس چیز کا ہے اور دوسری طرف ہمارے وزریعظم شاید حکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں فریادی بن کے تو گیا سا لیکن جس بات کا سر پیر نہ وہ نہ کی جائے تو سر پہر تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس کیوں گئے انہوں نے حلب ٹھاتے ساتھ ہی کہا تھا مہارے پہ کوئی جوپ نہیں ہے نہ مہارے پہ سرمایہ کاری ہے ہمارا کشکول ٹوٹنے میں نہیں آتا ہم کوشش کرتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہو کچھ نہیں ہے اگر ہو کچھ نہیں رہا تو ساڑھے نو سال پونے دس سال کا عرصہ ان کو پنجاب میں گزر گیا ہے پونے چار سال کا پانٹ سال کا عرصہ فاق میں گزر گیا ہے تو یہ کیوں نہیں مسائل حل کر سکے عوام کے ایشیوز وہیں ہیں نہ پیٹی اے اس کی طرح توجہ دیتی ہے نہ پیپلز پارٹی نہ کوئی اور جماعت اس کے علاوہ چیپ جسٹ اور پاکستان میہ ساکر نصار صاحب کہتے ہیں کہ داخلت کرنی پڑتی ہے جب ادارے کام نہ کر رہے ہیں تو ادارے تو ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہا کیوں ہی میرٹ پر کام نہیں ہو رہا کسی ادارے میں چلے جائیں تو ریشت کے بغیر فارش کے بغیر تو کام ہوتے نہیں ہیں تو پھر جب چیپ جسٹ اور پاکستان میہ ساکر نصار صاحب یہاں پہ نوٹس لیتے ہیں تو پھر کیوں حکومتیں چیخ اٹھتی ہیں یہ وہ سوالات ہیں جنہوں کو آخر پرگرام میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ تشریر رکھتے ہیں چودری وسیم جبار صاحب جو پاکستان طریقہ انصار سے ہمارے پرگرام میں تشریر لائے ہیں ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب جو ہمارے انالیس کے طور پر پرگرام میں تشریر لائے ہیں لیکن یہ خود کیا کہا رہے ہیں عوام کے لئے وہ بھی ان سے پوچھیں گے ان کے ساتھ تشریر رکھتے ہیں کنیل حسن محمود صاحب جو انالیس کے طور پر پرگرام میں تشریر لائے ہیں ان کا بھی ترضیہ لیں گے کہ پوری دنیا پاکستان کے بارے میں کیا کرنا چاہ رہی ہے کیا چاہ رہی ہے ہماری حرجہ پالسی کے ساتھ جا رہی ہے اور نیب جب گیرہ تنگ کرتی ہے تو ظالم حکران کیوں چیخ اٹھتے ہیں ہم اپنے پرگرام کا آغاز مصطفیٰ کمال پاشا صاحب سے کرتے ہیں ویلکم ڈوڈی شہر صاحب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب آپ کو نون لیگ کے شیروں میں آنکھیں اس کی نظر آ جاتی ہیں ان میں جو ہون اترا نظر آ رہا ہے وہ کیوں نہیں آپ عبام کو بتاتے اور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب نیب سندھ میں کروہی کرتی دی تو پنجاب اکمر رام سے بیٹھی دی جب پنجاب اکمر میں نیب نے کروہی شروع کی ہیں تو وزیراعظم سے لے کے نیچے دکھر ایک بندہ چیک اٹھا ہے عمر صاحب دیکھیں یہ جو ہے نا احتساب یہ ایک بہت پاکیزہ عالی اور عرفہ چیز ہے یہ ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے حکمرانوں بیروکریٹس اور جو بھی اقتدار میں لوگ ہیں جس کے پاس جتنا بھی اقتدار ہے اس کا احتساب جو ہے یہ ایک کنٹینیوز پروسس ہونا چاہیے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب جو ہے وہ جرکس میں آیا ٹکلوں میں بٹھ کے آیا پہلے احتساب کی ابتدار جرنل ایوب خان نے کی عبدالگائی وہ احتساب بھی اس لیے نہیں تھا کہ قوم کو صاف شفاف لوگوں کا چیرہ دکھایا جاتا وہ صرف اس لیے تھا کہ اپنا حق کے حکمرانی جو ہے اس کو موثر اور مضبوط بنایا جائے ایبدو لگائی گئی اور ایبدو کا پرپس کیا تھا کہ جناب آپ ایبدو کا سامنا کریں گے یا سیاست سے چھوڑ دینے کا اعلان کریں گے جن سیاستدانوں نے سیاست سے توبہ کر لی ان کا احتساب نہیں ہوا اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اس دور میں اس دور کے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں اس میں انہوں نے بتایا جیسے قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارے پاس جن سیاستدانوں کی فائلیں تھیں اس میں اٹی پرسنٹ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا لیکن انہوں نے توبہ کر لی اس خوف سے کہ ایبدو ان پہ لگے گی اور اگر احتساب ہوگا پھر ہم آگے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل مشرف نے احتساب کا ڈول ڈالا اس کے بعد انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی اور جن کا احتساب ہونا چاہیے تھا انہی کو وزیر بنا لیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل صالحیات کو انہوں نے اسی وزارت کا وزیر بنا دیا اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے اپنی فائل غائب کی اب بھی جو احتساب ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی کوئی اسی قسم کا احتساب ہے وہ سنگل آنکھ احتساب ہے جو بیروکیٹ ہیں یا جو وزیر مشیر ہیں انہوں نے کچھ نہیں کی کوئی کرپشن نہیں کی ایک ڈیلے کی کرپشن نہیں کی نہیں یہ نہیں کہہ رہا سو فیصل کی ہوگی تو لٹکانا کس نے ہے اس طرح ان کو آپ نہیں لٹکا سکتے یعنی طریقہ ہم بتائیں گے وہ آن ہی ہاتھ ہونے چاہیے اور وہ گلوز نہیں اس میں پہنے ہونے چاہیے دستانے نہیں ہونے چاہیے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ اماندار ہیں اب آپ بورڈ ہیں اور یہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو اور قوم کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لائی جائے سیلیکٹر احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو آپ مائنس کرنے کے بعد کہیں کہ ہم احتساب کر رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے لیکن صحیح دیکھنا چاہیے یہ ڈرامے بازی نہیں ہونے چاہیے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈرامے بازی یا کوئی واقعی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم ستر سال اپنی تاریخ کے پورے کر چکے ہیں یہ تو اوپر آ رہا کر دیکھا جائے تو آپ کہنے کو دیر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ستر سال تو قوموں کی تاریخ میں اہمیت کوئی نہیں رکھتے پٹ پریکٹیکلی جو جس مسئلے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہیز ہنڈیڈ پرسنٹ رائٹ رائٹ فرم دی ویگننگ فورٹی سیون آن ورڈ دیکھ لو اور ایون میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا میں ضرور میں آئیم ہوفل کہ ایڈ دی انڈ آف دی ٹرنل شاید مجھے کچھ روشنی نظر آتی ہے سپیشلی موجودہ چیئرمن نیب سے اس سے پہلے کہ اگر کوئی بات کرتے تو ہاں کوئی احتساب نہیں ہوا اور یہ میں بالکل اس چیز سے بھی ان کے متفق ہوں کہ جو نئے بارڈنس لے کر آئے تھے جنرل پرویز مشرف اگر حقیقی معنوں کے اندر وہ احتساب کرتے اور تمام لوگوں کو بلا شرکتیں غیر ہے ارسپیکٹی وہ کہاں پہ ہے کس پارٹی سے ہے اگر وہ بہتر احتساب کرتے میں آج ہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی حالت معاشی طور پہ بھی کرپشن کے پوائٹ آف یو سے بھی اور اس سے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو جو سفارتی سطح کی اوپر ہماری یہ پوزیشن واقعی نہ ہوتی اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی اگر ہمیں یہ بات کی ہے موجودہ چیرمین نیب کے بارے میں احتساب کی جو بات نظر آتی ہے اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارا فوکس جو نیب کا ہے وہ تو پنجاب کی اوپر ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے وہ جو سندھ کے اندر جو کرپشن تھی وہ دوبارہ اس دے کے اوپر انہوں نے ڈھک کر رکھ دیا کہ چلو جو کچھ بھی ہے وہ ایکشلی ہوتا رہے دیکھیں ایک میں بات بتاؤں جب آپ نے احتساب کرنا ہے تو پھر آپ نے سب کے لیے ایک جیسی نظر رکھنی چاہیے اور اس کو سب کا ایک جیسا احتساب لیکن سارا اس لیم جو ہے نیب پہ دباؤ کون سے دارے ڈالنے ہیں لیکن پہلی بات ہوئی ہے یہ بھی ہم میرا خیال ہے ہمارے اپنے ویورز کو بھی چیز کلیر ہونی چاہیے نیب کے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا انلیس کہ چیرمین نیب جو ہیں وہ خود ایک لیاس سے آپ کہہ لیں کہ وہ دباؤ کسی طرح کا لے لیں یہ حقیقت ایسے ہی ہے آپ ان کا آرڈنس کو آپ پڑھ لیجئے پورے سال کی جو کر کردگی ہوتی ہے پاچھا صاحب ایف آئیم رونگ مجھے بتائیے گا نیب نے یہ کی ہے چیرمین نیب کو ان کے جو سٹاف ہے اس کے بیچ میں حکومت کسی طرح کی مداخلت نہیں کرتی یہ جو ان کی چیخیں نا آپ کو اب یہ نظر آ رہی ہیں مریخ تک جاتی ہے پنجاب میں this is the reason because they are unable to do anything ہاں وہ بالکل احتساب کے شکنجے میں آ رہے ہیں لیکن یہاں پر میں again میں ان کو refer کروں گا یہ بات تھی کہ دیکھیں آپ ہمیں خواب دکھاتے ہیں جیسے ہمیں پولیٹیشنز خواب دکھاتے ہیں یہ ہمارے احتساب کے دارے بھی ہمیں خواب دکھاتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور end پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ پھر compromising mode کے اندر چلے جاتے ہیں ان کی اپنے ویسٹ اسی بات کو صاحب ریٹیشنز سے پوچھتے ہیں جب پنجاب حکومت نے 56 companies بنائی ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے عوام کو یہ ٹیکسے سے بچانے کے لیے یا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے تب پاکستان طریقے انصاف سوئی ہی تھی تب اس کو پتہ نہیں تھا اب جو نیب نے کہا ہے کہ ان کمپنیز میں یہ جو پروڑ ہو رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے لوٹ مار ہو رہی ہے تب آپ کو بھی یاد آگئے کہ سب کچھ ہو رہا ہے جی بسم اللہ رہم بنے رہے ہیں بہت شکریہ عمر صاحب عمر صاحب دیکھیں ہم نے یہ کرپشن کے باہر جب سے ہمارے خاص طریقے انصاف کے شیرمین جب سے میرے خیال سے پارٹی بنی ہے تب سے لے کر آج تک انہوں نے جتنے بھی حقائق سے عوام کو بتائیں ہیں ان سے پردہ فاش کی ہے خواہ وہ کرپشن ہے کسی لحاظ سے یہ تو اب نیب نے جو کاروئیں شروع کی ہیں اس کے حلاوہ بھی دیکھیں مختلف محکموں میں ہر جگہ پہ اس کے بعد ہمارا جو دو زارتیرہ کا الیکشن تھا اس میں خان صاحب نے ہر وہ بات کی ہے اور ہر جگہ پہ کی ہے آپ مجھے بتائیں یہ کرپشن کا جو میرے خیال سے ہمارا جنرل الیکشن تھا تیرہ کا تب بھی خان صاحب نے کہا تھا جی یہ لوگوں نے کہا جی خان صاحب دو ویف سے رولار ڈالا ہوا ہے میڈیا کے آپ ہے کوئی حصابت نہیں ہو رہا یہ وہ خان صاحب نے کہا جو ثبوت ہے وہ ڈبوں کے اندر ہے ڈبے تو کھول لیں تو وہ ایک کلکہ بھی تھا کھلا باقی تو اس ٹیپے ابھی چاہ رہے ہیں تو ایک میں پتہ چل گیا جی یاد صادق صاحب نے دو نمبری کی ہوئی تھی تو یہ میرے خیال سے ان کی ریت ہے نون لیگ والوں کی اور سارا لیکن اگر نیب نے کوئی قدم اٹھایا ہے میری بات سنیں یہ خان صاحب کی میرے خیال سے کاوش ہے بھی انہوں نے اتنا واہ ویلا کیا لوگوں کو بتایا ہے آپ کا پیسہ لوٹ رہے ہیں ہر آدارہ کرپٹ ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی مافیا بیٹھا ہے بڑا تگرہ مافیا بیٹھا ہے تو یہ آپ لوگوں کا خون چوس رہا ہے تو اس کے بعد چلو نیب کا چیرمن آیا کوئی سٹپ لیا اس سے میرے خیال سے یہ خوش آئند بات ہے یہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں صرف اور سندھ میں ختم ہو گیا اکی پی کے میں ختم ہو گیا فلان یہ وہ صرف ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے میری بات سنیں آپ نے پیچھلے کہ کتنے سالوں سے پنجاب کے اوپر یہ جمہوری ہے تھا بہت شاہت نہیں کتنے دیر سے آپ پنجاب کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور لوٹ مارکہ بزار گرم کیا ہوا ہے اور اگر آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں آپ آکے تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں آپ کا حال چیخیں آگے بڑھتے ہیں یہ مصطبہ کمال پاشا تھا چیخیں جو نون لی کے نکل رہی ہیں جو تمہار جماعتوں کی نکل رہی جنہوں نے کرپشن کی ہے اچھا میں کرنل صاحب کی ایک بات سے سو فیس سے لیگری کرتا ہوں آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ نیپ پر کون دباؤ ڈال رہا ہے انہوں نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ نیپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا نیپ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیپ کے جو موجودہ چیرمین ہیں وہ من آف دا پرنسپل ہیں میں آپ کی اس بات سے ٹھیک ہے نیپ پر دباؤ اس کا اپنا ہے جو طریقے کار ہے ہمارا وہ خود اتنا کمبر سم ہے مجھے یہ بتائیں رشوت جو لیتا ہے وہ رسید لکھ کے دیتا ہے وہ رسید لکھ کے دے گا کہ میں نے رشوت لی ہے نہیں کہ آپ نے لی ہے یا میں نے لی ہے کسی نے بھی لی ہے رسید کوئی نہیں لیتا اب اگر آپ رسید تلاش کریں گے تو قیامت تک آپ کسی کو نہیں پکڑ سکیں گے قیامت تک نہیں آپ پکڑ سکتے ایک ہوتا ہے اس طرح کا آپ کے جناب ثبوت کیا ہے تو جو کروہ پیہ ارپن پیہ آپ نے کے اکاؤنٹس میں سے نکل دیا پھر وہ کیا نامتن ہوں کی کہ رسید نہیں ہوگی کہ ریشوت کا یہ پیسہ ہے سرکمسٹانسل ایویڈنس کافی ہوتا ہے سرکمسٹانسل ایویڈنس بھی ایویڈنس ہوتا ہے اس کے ذریعے پکڑ کے گھردن اڑا دنی چاہیے مجھے یہ بتائیں ستر سالوں میں ایک روپیہ ایک ڈالر لوٹا ہوا واپس لائے اس آگڈار نے کہا تھا کہ دو سو بلین ڈالر سویس بینکوں میں پڑھا ہوا ہے وہ کیا کمان اس کو لانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ویل چاہیے وی نیڈ ویل اس آگڈار کو اس آگڈار کو اس دو سو ارب ڈالر کو آپ دیکھیں سعودی ارب میں کیا ہوا کتنے کتنے بڑے لوگ پڑھے ہوئے تھے ان کو جیلوں میں ڈالا رہا انہوں نے تو کتنے بیر میں پیسے نکلا ہے تھری ہنڈرڈ بلین ڈالر انہوں نے ان سے لے لیا ایک چپے نہیں ان کو ماری صرف ان کو پکڑ کے اندر کار دیا پھر دنائی بڑی لگائی ہے مصطبا کمال پیچھا صاحب جب سپیرکو کمپنی بنائی انہوں نے کہ یہاں پہ جو ال ڈی اے کو ہم نکال دیں گے دوسری طریقے سے ہم جو نا کمپنی فین کر کے آشانہ اقبال بنا کر دیں گے تو اس میں پھر دوبارہ سپیرکو کو ال ڈی ایک اندر کر کے وہ ہر چیمے کو اس کو لگا کر تو یہ نائن صافی عوام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے سو فیصد ہے لیکن اس کو آپ کیسے پکڑیں گے بتائیں مجھے اگر آپ اصول و ذوابت قواعد و ذوابت کے مطابق چلیں گے جو نائب کے ہیں تو قیامل تک آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے نائب پر کسی کا دباؤ نہیں ہے نائب پر صرف اس کے اپنے قواعد و ذوابت کا دباؤ ہے نہیں پکڑ سکتے آپ چلا آگے پر جی کرنا مصطبی عباد مصطبہ کمال پیچھا صاحب ہیں وہ تو بالکل ٹیک ہے لیکن جب کوئی پگڑا جاتا ہے تا پھر سارے اس کو بچانے میں کیوں لگ جاتے ہیں دیکھیں یہ ہے سب سے بڑا علمیہ ہمارے اپنے معاشرے کا اور بالکل میں ان سے متفق ہوں کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ what is going to be the end result دیکھیں آپ سارے دعوے کرتے ہیں حکومت بھی بات کرتی ہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا at the end of ان کی term کی اوپر پتا چلا کہ نہ تو آپ کو گیس کی کوئی فراوانی ہے نہ آپ کے پاس بجلی کی فراوانی ہے کل کے لائٹے ٹون میں آپ بات کر لیں سرگودہ میں یہ دعوے کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو بجلی فالتو کر دی ہے تو اس وقت لاہور کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی مقصد یہ ہے ایک لحاظ سے ابھی کراچی میں بہت برے حالات ہیں ہم بجلی سے لے کے دیکھیں کراچی میں بھی انہوں نے بجلی کی کمپنی کے ساتھ معایدہ کیا تھا آپ اگر ان کو ذرا کھول کے تو دیکھیں اچھا بریک ار ٹائم ہے بریک اپ مجھے کراچی صاحب اس چیز کا جواب چاہیے ایسا نگواہ صاحب کہتے ہیں کہ بجلی کا جو جن بائی نکلا ہویا تھا لوڈ شیڈنگ کا وہ پورا تو نہیں اندر گیا ہے لیکن آدھا چلا گیا انہوں نے کہے کہ جو میشے تمہاری ترقی کاری تھی وہ پوری تو نہیں ہو سکی آدھی ہو گئی ہے انہوں نے کہے ہماری جو امپورٹ جو بڑھ رہی ہیں جو ایکسپورٹ مہاری کم ہو رہی ہیں ان کو ہماری ریگلر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے وہ دعوے کیے بلند دوبارہ کے دوہزہ اٹھارہ کیا تئیس کیا اٹھائیس کیا سارا انہی کے پاس ہے اور سارا انہی کے پاس ہونے کے باوجود عوام خودکشیہ کرنے پر مجبور ہے چیپ جسٹرز اور پاکستان جو میرے ساگر نوٹس لینے پر مجبور ہے بے شک وہ آپ کا ہسپیٹرز کا نظام ہو ایڈوکیشن کا نظام ہو کوئی بھی نظام ہو تو یہ ان ساری چیزوں کو آپ کس نہ دیکھتے ہیں میں اس کعبت سے جواب لیں گے اپٹر شارٹ بریگ جی کرنیل حسن میں موسیٰ پھر بتائیں کہ پاکستان کے حالات جب بہتری کی زنار جا رہے ہوں اور دارے اپنا کام میرے پر نہ کر رہے ہوں پھر چیپ جسٹرز اور پاکستان کو نوٹس لینا پڑتا ہے اس کو نہ مختلف پیلو سے ہم دسکس کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو نان پروفیشنل انیفیشنٹ یہ جو کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے جو اس وقت پورے ملک کے اوپر مسلط ہے جمہوری نظام کی آڑ کے اندر اور آگے بھی اگر اسی سسٹم کے تحت الیکشن ہوں گے اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ کچھ سسٹم کے اندر پاکستان کے حالات کے اندر بہتری آئے گی یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہم اکثر کیونکہ لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا فوکس نون لگ ہوتی ہے ذرا آپ چلے تو جائیں نا سندھ کے اندر اور ان سے صرف اور کچھ نہ کریں ان سے دس سال کا حساب لے لیں کہ انیف سی اوارڈ کے تحت جتنی ان کو رقم گئی ہے عربوں کے حساب سے گئی ہے اس کا ذرا حساب تو بتا دے کی آپ نے خرچ کہاں کہاں کی ہے پھر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اپنے شہر ہیں اور اسی طریقے سے سندھ کے اندر کہ اپنے شہروں کی صفائی ستھرائی کا جو سسٹم ہے وہ آپ چائنہ کی اور پھر ترکی کی کمپنیوں کے آپ نے حوالے کیا ہوا ہے یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ حکمران وہ لوگ وہ رولرز جو کہ اپنے ملک کے اپنے شہروں کی صفائی ستھرائی جو اپنا ہی پھلایا ہوا گاندہ اگر اس کو صاف نہیں کر سکتے یوں سے کہنے یار سسٹم کے اندر یہ بہتری لے کر آئیں گے ایکٹری جس کو کہتے ہیں کہ یہ پورے بلک کو جو چیف جسٹس کو یہاں میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ سارے نظام کو ٹھیکے پہ دے دینا چاہتے ہیں وہ جو چھپن کمپنیز نکلی ہیں پنجاب کے اندر اب وہ ایک اکر کے جب آپ ان کو حساب تب آپ دیکھیں گے پیل ڈی سی کی This is one of example آہت چیما کے جیسے آپ بات کرتے ہیں یہ آہت چیما ایکٹری نہیں پکڑا گیا یہ تو شہباز شریف کے گردن پر ہاتھ پڑ گیا ہے اور ابھی دیکھیں جب یہ لوگ وعدہ معاف گواج اس طرح سے بنیں گے تو یہ کیسے ایک لیاسی چیزیں اوپن اپ ہو کر آتی ہیں دوسری چیز لیکن معاملہ دبتا کیوں جا رہا ہے آہچی میں یہ آپ کی نظر میں دب رہا ہوگا چیزیں تو جو کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں ایک لیاسی ہے کہ yes it takes lot of time یہ اتنا time وہ لیتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا impact جو احسن اقبال صاحب نے تقریر اتنی لمبی چوڑی کی آج ہے پریس کانفرنس تو اس کی کیا معنی کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے معنی اگر آپ احسن اقبال کی پریس کانفرنس کا ریفرنس دیتے ہیں دس ایجی کے وہ جو لوڈ شیڈنگ کا جن ہے یا جو ہے آدھا اندر کر دی آدھا بھارے کلان سے بڑا we should be very clear on this جن کوئی کرے نا آدھا اندر اندر میں ایک چیز آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ تو ڈیل کر رہے ہیں انٹیری منسٹری کے ساتھ ان کا کیا تعلق آتا ہے پاور کے ساتھ اب پرابلم یہ ہے یہ سارے میں نے کہا نا انیفیشنٹ ٹھیک ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ نان ڈیلیبرنس ٹائپ کے لوگوں کا یہ سارے کے سارا یہ ٹولا پونے پانچ سالوں سے سینٹر کے اندر بیٹھا حکومت کر رہا آپ دیکھیں مجھے آج بھی یاد ہے دو ہزار تیرہ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جب اس پانچ سال ہمارے پورے ہوں گے ہماری برامداد جو ہیں وہ ہنڈرڈ بلین یوئس ڈالر کو کراس کر چکی ہوگی اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے ان کو برامداد دی تھی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آپ کی جو پروڈکٹ کے جو کاسٹ آتی ہے اس کی منفیکچن کی وہ اتنی زیادہ ہائی ہو گئی ہے کہ آپ کسی کا مقابلہ جب آپ مقابلہ کر نہیں پائیں گے تو کیسے ساری چیزوں کو مانیج کریں گے جی چوری وسیم جب باہر صاحب آپ لوگوں کے ایک نارے تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم سمنائیں گے ہم اربوں پہ اربوں درخت لگائیں گے کے پی کے میں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں آپ لوگ کر سکے پھر جب بات آتی ہے کہ وفاق آپ سے بجلی نہیں ہرید رہا آپ کو ڈیم بنانے کی اجازت نہیں ملی آپ سے بجلی نہیں ہریدی جا رہی آپ کون سے بجلی بنانے کے دعویے کرتے رہے ایسا انگواہ سے دعویے کر رہے ہیں کہ آدھا جن اندر ہے آدھا باہر ہے بلکہ صحیح عمر صاحب یہ دیکھیں میں کی پی کے کی بات کروں گا کی پی کے میں دیکھیں ہم نے تبدیلی کے جو نعرہ لگایا تھا کی پی کے میں تبدیلی اس کا میں آپ کو اگزیمپل شروع کرتا ہوں ایجوکیشن سے ایجوکیشن میں بات بجلی کو ہو رہی ہے اب ایجوکیشن بھی آجے میں آج ہم بجلی بھی آئیں گے ایجوکیشن بھی آئیں گے دیکھیں چھوٹے چھوٹے ڈیم جاتا ہے درخص تو ایک عرب لگا ہے دیکھیں وفاق کا دیکھیں وفاق کی مداخلت ہے اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے جی وہ ہمارے پورے اختیار ہیں جتنے ہمارے اختیار تھے اس علیاء سے ہم نے جو وہاں پہ کام کی ہے اس کی آپ کو ریٹیل تھوڑی سی بتانا چاہ رہا تھا دیکھیں ایجوکیشن وہاں پہ ہم نے پرائیورٹ سکولوں سے گورنمنٹ سکولوں میں بچی آئے یہ آپ زندہ ایگزیمپل ہے اس کے بعد صحت کا نظام دیکھ لیں جس طرح ہمارے کوئی بیمار نہیں رہا سرکاری ہاسپیٹر نہیں ہے کوئی بیمار نہیں ہے دیکھیں جی تبدیلی آگئی دیکھیں جی بیماری یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ کسی کو یہ بیمار نہ ہونا اللہ کرے کوئی بیمار اگر اچھا ہو تو بیماری نہیں ہوگی دیکھیں جی صحت کا نظام اچھا ہے ماشاءاللہ ادھر دیکھیں سرکاری جو ہاسپیٹر وہاں کے نظام آپ دیکھ لے جاگے اس کے بعد پولیس کا نظام دیکھے جاگے دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی ایمپی بیمار ہو جاتا ہے اس کو اسلام آباد لانا پڑتا ہے دیکھیں نہیں ہمارے تو چلو ایمپی کو اسلام آباد آپ ایک ادھا ایمپی آگے ہوگئے اسلام آباد ان کا تو سارا ٹبری باہر جا رہا ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں ایک آسپیٹر نہیں ابھی تک انہوں نے پاکستان پر بان سکا جو ان کا علاج کر سکے تو بات ہے یہ اس کے بعد میری بات سنیں ہمارے ملک کی بات قسمت ہی ہے یہاں پہ ابھی تھوڑا دن پہلے جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہم تو ان کو وزیراعظم مانتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی میرا ہے وزیراعظم نہ ہے تو وہ اپنے آپ کو وزیراعظم نہیں مانتے لے کر ہم مانتے ہیں اس نے انہوں نے کہا جی ہم سینر کے جیر میں کوئی نہیں مانتے حسیم صاحب پاکستان سریقین صاحب کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑیں وہاں پہ کے پی کے کے صورتے ہل بتایا ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے لوگوں کو جینا حرام جو کیا ہے آپ نے دعوے کرتے ہیں ہم نے یہ یہ کر دی ہے اس کا کون بات بتائیں ختم ہو گئے بیماری آر ختم ہو گئے ساڑی تمہیں آگئی کے پی کے میں میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ ضرور کر رہا ہوں لیکن وہاں پہ ہم اپنی کار کرتے گی میں اپنی بتا رہا ہوں جی آپ نے کیا کیا ہے تھوڑے دن پہلا آپ لوگوں کے مطبع کاملی اینلیس کے طور پر جو پروگرامیں تشریر آئیں اگر وہ یہ تجزیہ پیش کریں کہ کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے سر دیکھیں کہ وہاں بری باش ہو رہے ہیں ابھی تاکہ انہوں نے ہر دفعہ ہر الیکشن میں اپنے اوپر جو حکمران تھے انہوں نے کسی ہر جماعت کو عزم آیا ہے ہر جماعت کو عزم آیا ہے اگر دو آزارہ اٹھارہ کے الیکشن میں اگر دوبارہ پھر پی ٹی آئی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر کام ہوئے ہیں تو وہ لوگ لوگ روڑ دیں نون لیگ آئی ہے اس کا مطلب ہے نون لیگ کام ہی آگا ہے نا پھر یہ کہیں آپ کہ نون لیگ چوتھی دفعہ آئی ہے تو کام ہی آگا ہے آپ کی بھر مولے کو پرائی کریں وہاں پر ایجوکیشن کی ریشو اور پنجاب کی ایجوکیشن کی ریشو آپ نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ تو یہ جو سرکاری سکول ہے وہ بھی بند کر رہے ہیں وہاں پہ بھی وہاں کو انہوں نے کہا جی آپ تلیم بھی نہ لے آپ کو صحت بھی نہ ملے آپ کو کچھ بھی نہ ملے یہاں پہ خود کشیہ کہنے پر مجبور ہے پنجاب کی حالت اور کی پی کی حالت آپ سامنے رکھ لیں میں کہتا ہوں ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا میرے ساتھ بیعث کر کے دیکھ لیں بیعث نہیں کر سکے دے لیں ہم آپ کو وہ تبدیلی بتا رہے ہیں جب سے آپ نے کی پی کے میں حکومت بنائی ہے اس کے بعد آپ ہمارے وزیر دیکھ لیں ان کا پروٹوکول دیکھ لیں میرے خیال سے سارے وزیر سارے ابھی میں آپ کو بتا رہا ابھی آپ کا انکر کیا ہوا مس کسوری کا آج کا انٹرویو پال لیں طریقہ انصاف کے بارے میں مس کسوری کا انٹرویو آج پال لیں اس نے کیا کہ الزام لگایا ہے ان کی پارٹی کی سینئر لیٹر ہے سر کیے کار کردگی ہے نہیں کار کردگی دیکھیں الزام لگا رہا کسی پر اس کو ثابت الزام تو آشاء گلالائی نے بھی لگا ہے باہر میں نون لیگ پر خلاف ہوگی تو چھوڑ دیں اس باتوں کو ٹھیک ہے جی تو بات دیکھیں جی وہاں پہ کام ہو رہے ہیں لوگوں کے وہاں پہ کیا کہتے ہیں سرکاری آدارے بہتر ہوئے ہیں چلے آگے آگے بڑھتے ہیں ہم نے ہنڈر پرسین تبدیلی نہیں کہتے لیکن ہم نے ایک ٹریک پہ آگے انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگی مساءال اکمال پاشا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دل پہ آدھ رکے بتائیں کہ عوام کسی بھی ادارے میں چلے جائے میرٹ پہ کسی کا کوئی کام ہو رہا ہے مجھے اس کا بتائیں پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر آئیڈ کرنا چاہتا ہوں آپ نے وہ چھپن کمپنیوں کی بات کی وہ تھوڑی سی میں اس کے بارے میں میری معلومات ہے دیکھیں یہ ایک کونسپٹ آیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ کونسپٹ کونسپچولی بہت اچھا ہے وہ کونسپٹ کیا ہے کہ سرکاری جو سٹائل ہے اس میں کام نہیں ہو سکتا یہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ سرکاری انداز جو ہے وہ قوائد و ضوابط ہیں اس کے تحت ڈیلیوری نہیں ہو سکتی اس کونسپٹ کو کہ تاکہ تیزی سے ڈیلیوری ہو یہ سیکشن فورٹی ٹو کے تحت یہ کمپنیاں بنائے گئیں کونسپٹ کے لحاظ سے یہ بہت اچھا تھا کونسپٹ کے لحاظ سے بہت اچھا تھا اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ جس بیورو کریسی کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ کمپنیاں بنائیں گئی تھی بیورو کریسی خود اس میں آ کے بیٹھ گئی سولہ سولہ ایک بندہ سولہ سولہ جگہ پر آ کر بیٹھ گیا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کمپنیاں بھی اسی موڈ میں چلی گئیں جس موڈ میں سرکاری میں تو وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اس طرح کا جنبل ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اپنے بوجھ کے تلے خود ہی دب گئے ہماری بیورو کریسی جو ہے سبا کمال پاشا صاحب لہور ویس منیجمٹ آپ نے گندو صاحب کرنے کے لیے بنائی کہ ترکی کی مدد سے کریں گے کون سا یہاں بھی آپ لوگ نے صفائی کا نظام بہتر کیا کچھ نہیں ہو سکا صرف اپنے نام کے لیے آپ نے کمپنی میں رائی وہاں بھی لاکھوں بے کی تنہائے لوگوں کو دی آپ نے صاف پانی پروجیکٹ سٹارٹ کیا وہاں بھی لاکھوں بے کی تنہائے دی ہیں بلوڑ پروپ گاڑییں دی ہیں مینگی میں کی کوٹییں کرائے بے دی ہیں اور کے سیئر جائے اپنے اپنے من پسند لوگوں کو سال لے کے جاتے ہیں جازم یہ چیزیں رہنے دیں عوام کے لیے کچھ کیے تو وہ بتائیں نا اس میں میری رائے یہ ہے کہ اصل ایشو پتا کیا ہے کرپشن مس گورننس یہ وہ ساری چیزیں ہیں سب سے ٹاپ پہ پتا کیا ہے کہ کوئی محکمہ جو ہے وہ پرسن سپیسیفک ہے سسٹم سپیسیفک نہیں ابھی تک بان سکا کنل صاحب پرسن سپیسیفک ہے سسٹم سپیسیفک نہیں بان سکا ہمارے آپ آپ فوج جو ہے کیوں ابھی تک چال رہی ہے کہ وہ سسٹم سپیسیفک ہے اس کے اوپر کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے وہ سسٹم جو ہے چلتا رہتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے انفارچنیٹلی ہمارے سیول سیکٹر کے اندر جتنے محکمے ہیں وہ پرسن سپیسیفک ہیں اگر کوئی پرسن اس میں صحیح آ کے لگ جاتا ہے تو وہ محکمہ کارکردگی دکھا دیتا ہے پرسن اگر تبدیل ہوتا ہے اور وہ پرسن ٹھیک آ کے نہیں لگتا تو اس محکمے کی کارکردگی جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اداروں کو ادارہ جاتی انداز کے اندر چلنے کی قابل بنائیں وہ انفارچنیٹلی ہم نہیں بنا سکتا اچھا مصطبہ کمال بہتا تھا اگر چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساکر نسار نوٹسز لے رہے ہیں یا ضرورت ہے اس چیز کی کہ ادارے کام نہیں کرے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں میری یہ ایک طالبہنم کے طور پر کلیر کٹ رہے ہیں کہ جسٹس نسار صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے محکمے کی کارکردگی ٹھیک کریں ان کا یہ حق نہیں ہے دیکھیں یہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہے چار محکمے ہیں نا چار ریاست کے ستون ہیں عدلیہ انتظامیہ پارلیمنٹ اور میڈیا ان کے سپیسیفک رول ہیں ہم ہر محکمہ اگر اپنا رول چھوڑ کے ہر ستون دوسرے کے اندر آ کر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ کوئی صلاحہ پہ جاتے ہیں قدری احفاظ آ جاتی ہیں یا مرضم شماری کرانی ہو یا الیکشن کرانی ہو یا کوئی بھی کام کرنا تو پاپ پہ جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہے صرف ہماری قوم کو حفاظت کرنا ہے تو جب چیز ہستے تو پاکستان جب دارے کام نہیں کرے ہوگے میرٹ پہ تو وہ نوٹس لیتے ہیں تو مصطفہ کمال پاچھا جاتے لو کہتے ہیں وہ نحیک نہیں کرے دیکھیں جہاں تک تو ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے میرا اپنا ایک ویو ہے جس طریقے سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں اگر آپ سوچیں کہ آپ یہاں بیٹھے وہ اپنے پروگرام کے اندر آج پاکستان کے چیف جسٹس کی ذات کو سٹنگ چیف جسٹس کی ذات کو اگر آپ ڈسکس کر رہے ہیں ان کو مشورے دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کریڈٹ بھی ضرور انہی چیف جسٹس کو دے دیں اس سے پہلے کسی کی جورت نہیں ہو سکتی تھی کہ عدلیہ کو یا چیف جسٹس کو اس طریقے سے انڈر ڈسکشن لے کر آ سکے دوسرے ایک اور دیکھیں کچھ چیزیں ہیں آپ نے پلس مانے ضرور کرنے ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے جو ایک طالبہ کو اگوا کر کے اس کے بعد اس کو مرڈر کر دیا گیا بڑا ہینی اس طریقے سے اس بچی کا نام آبدہ ہے فیصلہ بات کی ہے ان کے جو لوہکین تھے جب ان کے ٹی وی کے اوپر وہ آئے وہ اس سے کرنا چاہتے ہیں یہ جو آئی جی پنجاب ہیں یا پھر چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہماری چیف جسٹس سے یہ اپیل ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہماری داد رسی کریں اس کا نوٹس لیں اور ہمیں ان قاتلوں تک پہنچنے میں مدد کریں کھنہ صاحب بریکہ ٹائم ہے بریک کے بعد میں جس چیز کا بھی جاب چاہیے کہ مریہ نواز بی 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 بھی جانا چاہ رہی ہیں باہر اپنی والدہ کی عیادت کے لیے حسن صاحب حسین سے پہلی عیادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی یہاں پہ جو کئی لوگ ہیں مجھ آپ عیادت کے لیے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بیماری کو بانا کر کے بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کا اتصاب کیسے ہوگا ان لوگوں نے اتصاب کے ساتھ دینا ہے کہ اتصاب دینا ہے کہ اتصاب دینا کے لیے ہمارے پاکستان کی قوم ہی بچتی ہے وہ مزدور ہی بچتا ہے جس نے ٹیکس کا پیسہ جانا کورنمنٹ کو جمع کرانا ہے اسی ٹیکس کے پیسہ آخرت بھی نہیں سبر جاتا سکتی اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے آفٹر شارٹ بریٹ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ووٹ ہم اٹیز ارسپیکٹیو نون کو دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں پی ٹی آئی کو دیتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں اور انصاف کے لیے یا کسی داد رسی کے لیے اگر ہم چیف جسٹس کو دیکھتے ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھتے ہیں تو آئیسے کہ دیس سمتنگ ویری سیریس اور اس کا واقعی ان کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس ملک کو رول کر رہے ہیں ان کے لیے لہمائی فکریہ ہے کہ دیشوڈ لک انٹو دیم سیبز کہ یار ہو کیا رہا ہے ایک چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز بہت سارے لوگ ہمارے چیف جسٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی وہ اپنی ڈومین سے باہر سارے کے سارا سلسلہ کر رہے ہیں جب اس طریقے سے لوگوں کو آپ مجھے یہ بتائیے جو کچھ بھی ہوا تھا زینب کے ساتھ قصور کے اندر اور اس کا جو پچھلا جب سارا سلسلہ جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ اس کے اندر ناہلی کس کی تھی آپ کی پولیس کی تھی اگر یہ پہلے یا دوسرے کیس کی اوپر اگر اس شخص تک پہنچ جاتے تو یہ باقی پانچ چیز جو ہماری بچے ہیں تھے کم از کن کی اوپر دنا ہوتا اور اس کو بھی آپ نے پکڑا کیوں بیکواز اگین دیوار انڈر پریشر فرام بیسیکلی یہ جو ان کو چیف جسٹس نے کہا تھا مقصد کہنے کہ یہ ہے بات تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں صاف پانی ان کی ذمہ داری ایڈوکیشن ان کی ذمہ داری اگر ان کو جنہیں جوڑنا تو ایک لحاظ سے مقصد آ جاتا ہے کہ اس کو کیسے کریں ایک اور میں آپ امپورٹنٹ چیز آپ کے نوٹس میں لے کر آنگا اگر ان چیف جسٹس کا ایک تقابلی جائزہ لیں جو پچھلے چیف جسٹس صاحبان گزر کے گئے ہیں دیوز ٹو ورک فائیو ڈیز اور ایک سپیسیفک جو آفیس کی ٹائمنگ ہوتے تھے اس کے اندر وہ کام کرتے تھے آپ ان کو دیکھتے ہیں صبح سے لے کے تو رات تک تو ان کے کورٹ لگے ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جی کہ اگر یہ تھوڑا سا آوٹ اپ دیوے جا کے کام کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں فر دی پیپل وہ لوگ جن کو پچھلے دس سالوں سے آپ کہہ لیں چلو جی فوجی تو نہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں نا فوج کا تو کئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہوتا سو ان کو تو سٹریٹ بے آپ بلیم کر سکتے ہیں یہ لوگ جن کو میں نے آپ نے مہریں لگائی ہیں پاکستان میں اب دیکھے دو چیز پہلی بات تو یہ آتی ہے کیونکہ ایک ہی نہیں جانا ہے نا دو فرد بیٹھے ہیں کہ وہ واپس آ جاتا ہے کوئی ایشیو تو نہیں آتا جہاں تک تو اس چیز کا تعلق ہے بھائی فائن اب اس کے بھی پھر دو پہلوس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ پنجاب کو بلا شرکتیں گھرے پونے دس سالوں سے پاکستان کی نہیں بات کرتے پنجاب کی بات کرتے پونے دس سالوں سے نو سال دس مہینے ہو گئے آپ نے رول کیا تو ایک دفعہ آپ کو خیال یہ آ سکتا تھا کہ یہ کوئی اتنا اچھا ہاسپٹل آپ بنا دیتے کہ اور ہم غریب لوگوں کو نہ علاج کرتے عام لوگوں کے علاج نہ کرتے وہ جو الیٹ لوگ ہیں ایٹلیس ان کا آپ علاج کسی طریقے سے کر سکتے نہیں ایسا بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا فائن وی 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 پری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کلسوم نواز کو اللہ تعالیٰ صحیح دے صحیح اتیاب ہوکے وہ پاکستان واپس آئیں اپنی کسیچونسی کی لوک آفٹر کریں لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ مریم کے جانے کا یا ان کے بھائیوں کے آنے کا دیکھیں جو ایس سچ اس طرح جو پیرنٹ لی لگتا ہے یس وہ دونوں تو بالکل آنے کے موڈ بنیئے میرا خیال ان کے بیانات سے چلی نظر سر آگے پڑھتے ہیں جی چوری وسیم جبار صاحب شاید حاکان عباسی جب پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کو نیب سے کیوں اترازات ہو رہے ہیں کہ وہ اگر نیب جو ہاتھ ڈال رہی ہے اور ان کا مین مقصد پھر نوازشی صاحب یہ نا تو صاحب کو انہی کا ہو رہا ہے ایک دوسرے کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اگر یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کے بھی مفاد آتا ہے اس میں یہ اگر ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو ان کے ایک گردر پہ ہاتھ ڈالے گا اس کے بعد اس لیے وہ اپنے بندوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہاتھ اس حد تک جائیں گے دیکھیں نا ان کے وزیر عدلیاں کو گالیاں دے رہے ہیں نیال آشمی صاحب سزا کاٹنے کے بعد بھی باہر آکے کہتے ہیں میں ادا کری کر رہا ہوں شکریہ ان کو معافی حیال آگئے مل بھی گئی ان کو وہ نہیں دیکھیں اس کے بعد تلال ہو گیا دانیل ہو گیا انہوں صاحب نے عدلیہ یہ ان کی ہسٹری بھی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا عوام اب جاگ چکی عوام دیکھ رہی ہیں ان کو انہوں نے پہلے بھی عدلیہ کے اوپر حملہ کیا تھا اس کے بعد جب یہ چیف جسرس آیا اور آرمی چیف آیا تو مریو نواز کا ٹویٹ تھا بھی یہ دونوں بندے آگئے ہیں جی اب کوئی ٹینشن ہے تو انہی اداروں نے میری بات سنیں وہ اماندار آدمی تھی انہوں نے جس طریقے سے اب آکے اپنا کام اپنا رول ادا کیا تھوڑا سا دیکھیں آپ عوام کو کتنی دے تک بے کوف بنائیں گے ہمارے خان صاحب نے عوام کو جگہ دیا شعور دیا یہ آپ لوگ مانیں گے انشاءاللہ طرح دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں گلی گلی تھرے تھرے میں آج یہ کرپشن کے جو چارجز ہیں اور بھی محکموں کے گلی گلی میں ڈسکس ہو رہے ہیں لوگ سیاست پر انٹرسٹ لے رہے ہیں انشاءاللہ ووٹ اس دفعہ جتنی ریزیو سے نکلیں گے اور پی ٹی آئی کو دیں گے آگے بڑھ دیں مصطفیٰ کمال باشا صاحب نیا ہے بگر اتصاب کا عمل شروع کرتی ہے تو شاید آقان عباسی صاحب کو کیا ہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کام نواز شریف صاحب کے لیے ہو رہا ہے نہیں ابھی تک تو یہی ہوا ہے ابھی تک کیا ہوا ہے تو پہنتیس سال حکومت کس نے کی ہے تیس پہنتیس سال حکومت کس نے کی ہے وہ بھی بتایا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو ایک سٹینڈڈ بات بتائی ہے کہ اتصاب ہونا چاہیے اور کٹ تھروک ہونا چاہیے ایسا نہیں جیسا ہم ستر سال سے دیکھ رہے ہیں کراسٹی بورڈ کراسٹی بورڈ اتصاب ہونا چاہیے اتصاب میں یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ یہ صرف نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے اور ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے دوسری طرف آج تو جو عبام کیشو کی بات کر لیتے ہیں کہ اس طرح ہر چیز کی قیمت اسمان کو چھو رہی ہے تو شاید حکان عباسی صاحب کس چیز کا کریٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ قیمتیں ہیں جو ہم نے بڑی کم کی نہیں وہ تو سٹاپ گیو ریجمنٹ ہے حکان عباسی تو بچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ان کے پاس بہت ظاہر ہے کہ ابھی بہت کہتے ہیں کٹ پدلی کو میں کٹ پدلی نہیں کہتا میں تو نہیں کہہ رہا ان کے پاس جو ٹنیور ہے ان کے پاس جو ٹائم کی سلوٹ ہے اس میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تو ایک سٹاپ گیو ریجمنٹ ہے اصل چیزیں ہوں گی الیکشن کے بعد لیکن ہماری جو معیشت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں تو میرا خیال میں اب دو رائے نہیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ جو ہمارے ہاں بیرونی کرزوں کی پوزیشن ہے ایٹی نائن بلین ڈالر ہمارا جو جاریہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کی جو صورتحال ہے اور ہم نے جو پیمٹس کرنی ہیں آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک اہداروں کی وہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ اس کا بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا مہگائی کا جو طفان آ چکا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے تو اس بارے میں تو جلے صرف آخری جملے میں بتائیں کہ دو ازار اٹھارہ کا الیکشن آپ کیا دیکھتے ہیں اگر تمام پارٹیز کس چیز پر متفق ہوں گی پاکستان کو بچانے میں سی پیہ کو بچانے میں یا کونٹ سا ایشو سامنے لائیں گی میرا یہ خیال ہے کہ جو دو ازار اٹھارہ کا الیکشن ہے وہ ہوگا کارکردگی کی بنیاد پہ اور کارکردگی کا مقابلہ جو ہے وہ تینوں پارٹیوں کا ہوگا عمران خان کی کارکردگی جو ہے وہ کے پی کے میں جج کی جائے گی پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو ہے وہ سندھ میں جج کی جائے گی اور نون لیگ کی کارکردگی جو ہے وہ پنجاب میں جو چوتھی پارٹی ابر رہی ہے تحریکہ لبیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ جہاں بھی الیکشن رہی ہے تیسے نمبر پہ وہ پارٹی آئی ہے اچھا ایک بات یہ یاد رکھئے گا کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مذہب کے نارے کی بنیاد پر کوئی جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ نظام اسلام پارٹی ہو مذہب کے نام پر جماعت اسلامی سے زیادہ تو تگڑی پارٹی آج تک نہیں آئی نا اورگنیزیشن کے لحاظ سے نظریات کے لحاظ سے اپنے کیڈرائیزیشن کے لحاظ سے وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکی تو تحریک اللہ بیٹ تو دور دراز تک اس کی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی سگنفیکنٹ لینڈ مارک بنا سکے پاکستان کی پالٹکس کے اندر اور کارکردگی کی بنیاد پر اگر الیکشن ہوگا تو جس طرح میری ایک طالب علم کے طور پر آئے ہیں کہ جس طرح پہلے تین دفعہ عوام نے مسلم لیگ نون کو جتوایا ہے اس دفعہ بھی جان لیگ کے ساتھ جو بھی کہیں آپ اس دفعہ بھی جو امکانات نظر آتے ہیں جو ابھی تک سروے آئے ہیں اس میں شباہ شریف بود لیگ چلیں آگے بڑھ دیں جی کرنا رہا ہے محمود صاحب خادمی آلہ میاں محمد شباہ شریف کا نام صدر کے دور پہ بھی سامنے آ رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر انشاءالہ وہ دوز اٹھارہ کی ہوں گے نون لی کے یہ خیال ہے تو اس میں بارے میں آ کر سمجھ دیں کیونکہ مولانا فضل عمان صاحب کے بارے میں تاریخ اور مطالعہ کیا جائے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ جو پارٹی جیتی ہوتی وہ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھلے آپ سیسیلین مافیا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو it is not only کہ نون لیگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیسیلین مافیا ہے پاکستان کی تمام پلیٹیکل پارٹیز آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں do you think کہ یہ کم سیلین مافیا ہے آپ ذرا سندھ کے اندر تو چلے جائیں آپ ان کا اندر انگریس تو دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ آخری جملے میں آخری جملے میں دیں دوزاٹھارا کالیکشن جو ہے اس ساری پارٹی سے تین سا ساٹھ سے اوپر کی پارٹی ریجسٹرڈ ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کون سی پارٹی دردے دل رکھتی ہے ایک چیز آپ سے ارز کر دوں اگر یہ موجودہ سسٹم کے تحت اور موجودہ جو الیکٹرولر ریفارمز انہوں نے کی ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حساب سے اور بغیر کسی سکروٹرنی کی اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو آپ اسی طریقے سے پانچ سالوں کے بعد بھی یہی سوال کر رہے ہوں گے پاکستان کو آپ اسی حال کے اندر پائیں گے حقیقت میں دیکھے جائے یہ جو لوگ اس وقت ملک کو رول کر رہے ہیں ہائیلی انکومپیٹنٹ بلکل یہ کرپٹ لوگ ہیں اور پاکستان جب پریکٹکلی انہوں نے جوالیہ نکال جی آخری جملے چوری وسیم جبار صاحب یہ بزائیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے عمران حان صاحب نے بات کی ہے کہ وزیراعظم تو میں ہی ہوں گا انشاءاللہ تعالی جی دو زارہ ٹھارہ تو کچھ کریں گے تو ہوں گے کیونکہ جو انہوں نے پچھلے بائیس سال سے اکیس سال سے کی ہے وہ ساری عوام جانتی ہے پاکستان کی عوام جانتی ہے انہوں نے کتنی سٹرگل کی ہے اور اس عوام کے لیے کی ہے وہ شہانہ زندگی ان سے بہتر بسر کر سکتے تھے باہر لیکن ان اس عوام کی خاطر وہ یہاں پہ گلیوں میں سرکوں پہ ان کو جھگا رہے ہیں پہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں چلے 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 حاضر جیجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ